اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال زفر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کینیڈا اس وقت کینیڈا میں بج رہے ہیں صبح کے ساڑھے پانچ فجر کا وقت ہونے والا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جھاڑا ہوا ہوں بیکنز پر ٹائم ملتا ہے کہ آپ اپنے لیے مزید چیزیں دیکھ سکیں اور بہت سی لرننگ کر سکیں تو وقت کو صحیح سے یوز کرنا ہوتا ہے خیر بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم وقت سے ڈسکس کرتے رہے تھے کہ پاکستان میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان سے موو آؤٹ کر جانے میں زیادہ اپرچونٹیز ہیں ینگ جنریشن کے لیے تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ موو آؤٹ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ اپرچونٹیز مل جاتی ہیں بیکنز کینیڈا میں بہت سی آن لائن جوبز ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ کرنے کے لیے بھی آپ کو سوشل انشورنس نمبر چاہیے ہوتا has a track record of it and that is backed by your social insurance number تو آپ کے پاس اگر social insurance number نہیں ہے تو accordingly آپ کے پیمنٹ نہیں آئے گی اور پیمنٹ نہیں آئے گی تو آپ ٹیکسز فائل نہیں کر سکیں so it's a whole well structured system that has interlinked components in it اس وجہ سے Canada میں جب آپ آتے ہیں آپ کو social insurance number ملتا ہے تو نہ صرف آپ on the site job کر سکتے ہیں brick and mortar offices میں بلکہ آپ گھر بیٹھے بھی بے تہاشا online opportunities avail کر سکتے ہیں جب ہم online opportunities کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی online بہت لوگ کام کرتے ہیں Fiverr ایک common concept اب تک رہا ہے ابھی کچھ سنا تھا کہ شاید Fiverr نے اپنی access limit کر دی ہے پاکستان میں میں کھنے تو شور باہت ہے but things keep happening کہ کبھی بھی کسی بھی site کا ایکسس بلوک کیا جا سکتا ہے کچھ confirm نہیں ہوتا پاکستان کی جس کے سن کی situation ہے and the kind of ties it has with the rest of the countries and بہت ساری چیزیں اس میں اپنا role play کرتی ہیں but talking about this کہ آپ کے نیڈا آتے ہیں تو ایک جو ہمارا جنیرک concept ہے کہ online کام ہے مطلب آپ نے SEO کرنی ہوگی کسی website کی مطلب search engine optimization یا آپ نے کوئی website content لکھنا ہوگا یا آپ نے blogging کرنی ہوگی یا آپ نے کسی کو کوئی website بنا کر دینی ہوگی یا کوئی programs یا codes لکھنے ہوگے لیکن the online opportunities of earning in Canada extend far beyond that far beyond our traditional concept of online jobs جیسے میں آپ کو for example یہاں بتا دوں because Canada میں بہت developed systems ہیں ہر چیز بہت mechanized ہے and very automated ہے جس کی وجہ سے بہت customer service agents required ہوتے ہیں تو online jobs جو Canada میں ہوتی ہیں اس میں customer service کی بہت زیادہ application ہے اور بہت زیادہ jobs ہوتی ہیں in fact میں نے جب پاکستان سے Canada hijrat کی تھی ڈیرھ سال پہلے تو پہلی job جو میں نے یہاں پر بائی تھی وہ بھی as a technical sales specialist تھی اور وہ job بھی work from home تھی مجھے equipment company نے بھیجا تھا اور اس میں مجھے inbound calls آتی تھی اور مجھے لوگوں کو convince کرنا ہوتا تھا to buy mobile packages and whether or not کہ وہ میرے سے convince ہو جاتے تھے یعنی I was paid an hourly salary and on top of that مجھے commissions بھی ملتے تھے تو that was a good job جو اگر آپ کو ملتی ہے as a fresher in Canada تو you earn more than the minimum wage in Canada but talking about that وہ صرف میں ایک reference کے طور پر آپ کے ساتھ یہاں پر بھی discuss کیا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی یہاں پر میں نے ایک online work opportunity دیکھی ہے and I can very much do it بس یہ ہے کہ I need to take a free course for this جو یہ web based job لینے کے لیے مجھے کرنا پڑے گا اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے لیکن اگر میں وہ وقت نکال پاتا ہوں تو ایک ہفتے کا course ہے and that is also free of course جو آپ کو صرف train کرنے کے لیے ہوتا ہے likewise جیسے میں نے technical sales specialist بھی کام کیا تھا تو first I was trained on that job دو ہفتے کی training تھی likewise یہاں پر بھی training پروائیڈ کی جائے گی اب یہ کام کیا ہے یہ بڑا مختلف قسم کا کام ہے this is not a technical sales specialist job this is not a web development یہ ایسا کام ہے بس آپ کو اچھی انگریزی آنی چاہیے اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کے ساتھ ذکری کیا کہ Canada میں ہر system بہت mechanized ہے بہت well supported ہے تو Canada میں roadside assistance چاہیے ہوتی ہے جیسے کہیں بھی آپ کی گاڑی میں کوئی issue آ گیا you need to contact the technical support یا آپ کو navigation کرنی ہے کوئی بھی issue ہے آپ road پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک website ہے یا ایک app ہے جس کے through support provide کی جاتی ہے اب اس website پر آپ کو train کیا جائے گا کہ کیسے آپ نے لوگوں کو assist کرنا ہے کس قسم کی assistance requests آپ کو آ سکتی ہیں آپ نے کیسے اس کو centralized database میں connect کرنا ہے customer کو right client کے ساتھ آپ مطلب you are playing the intermediary person role here and you just need to have good english speaking skills اور اگر آپ french بھی آتی ہو ساتھ میں تو سونے پہ سہا گا تو اگر آپ کینیدا آنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے job opportunities maximize کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ سیکھ سکتے ہیں تو french سیکھیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی opportunities بہت انہانس ہو جاتی ہیں دو لنگو پر آپ سیکھ سکتے ہیں میں بھی سیکھنے کی کوشش کی تھی شروع میں بات سمحاؤ اتنا بیزی تھا میں کہ اس کو کونٹی نہیں کر پایا لیکن کی سیکھ دن کنید 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 به کنید بیری روضی روضی دن سیکھ کی ملیون درائی دن کنید 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 بیٹی کی کنید 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 تو اس کے through وہ assistance لیتے ہیں تو آپ کو بس یہ کرنا ہوگا کہ سیکھنا ہوگا کہ کس قسم کی assistance لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے اور who you need to connect the client to for a certain kind of problem اس کے لیے آپ کو بس computer چاہیے اچھا سا اس کی requirements انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ i5 CPU ہونا چاہیے 8GB RAM ہونی چاہیے میرے کی 16GB RAM ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ میں نے آج ہی یہ laptop خریدا ہے تو میری اس کی ڈبل RAM ہے 128GB SSD چاہیے تو میری 512GB SSD انہوں نے میری بہت اچھی ہے وینڈوز 10 اور 11 ہونی چاہیے تو میرے پاس 11 اور اپورڈ ہے تو ہر لحاظ سے میرا یہ جو laptop ہے this is top notch best ہے fully equipped ہے یہ کام کرنے کے لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہوگا یہ کام آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے میرے ساتھ انگ تک لنک سب سے پہلے اس ویڈیو کو پلیس ایک تھمز اپ دے دیں اور چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیں what to expect when servicing اب آپ کو service provide کریں آپ کو expect کرنا ہے آپ expect کریں گے this program requires high attention to detail proactive problem solving and ability to multitask working multiple cases tools simultaneously multitask آپ کو کرنا ہوتا ہے بکوز ایک طرف سے آپ phone سن رہے ہوتے ہیں client کا کہ مسلا کیا ہے دوسری طرف آپ software پر اس کو access کر رہے ہوتے ہیں اس کے profile کو اور یہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ client کو آپ نے کہاں سے connect کرنا ہے تو multitasking اس میں involved ہے secondly آپ کی english speaking skills involved ہیں and then is real-time case management and accountability from start to finish are critical during this process so آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا آپ کو provide کرنا ہے inbound and outbound bilingual french or english phone support to the customers service partners and partners using workflows and policies for each step taken with a strong adherence to following the workflow steps in order مطلب آپ کو handling multiple firing alerts in multi client tools with speed and accuracy navigating client tools locating providers for roadside assistance services in Canadian provinces like for example کوئی بندہ ایک روڈ پر گاڑی چلا رہے اس کی گاڑی کسی وجہ سے نہیں چل رہی suddenly engine میں کوئی فولت ہو گیا ہے اب آپ نے locate کرنا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ وہ بندہ کہاں کھڑا ہوا ہے اس کے region میں اس سے nearest کونسی best roadside assistance service ہے جس کو avail کر سکتا ہے رہا ہے whether he needs to go by insurance یا اگر insurance خود سے کرتا ہے تو کیا costs involved ہیں ہر ادارے میں یہ jobs required ہوتی ہیں اس کی اگزمپل ہے کہ roadside assistance کے لئے آپ customer service support provide کر ہیں اور اس کے لئے online platforms ہوتے ہیں سکتا ہے آپ لوگ اکسر میر سے پوچھتے ہیں کہ بلال بھائی آپ نے کیا کیا پچھلی ویڈیوز میں کچھ میں لوگوں نے مجھے یہ بھی کمنٹ کیا کہ آپ کے پاس تو پاکستان میں بہت کچھ تھا جس کو آپ لات مار کر کر آئے تو اللہ ماف کرے کبھی انسان اسے نہ سوچے کسی چیز کو لات مار کر نیا میری رسک یہ پر لکھ ہوا تھا انسان کی کسمت اس کو کھینچ لاتی ہے جہاں اس کا مقدر لکھا ہوتا ہے اور مجھے 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 ملا ہے میں دنیا دیکھی ہے میں نے کنیڈین کلچر ابزارب کیا ہے میرا کنیڈین ایکسپیرین بلد ہو گیا ہے میرے پاس انشاءاللہ جلد ہی کنیڈین پاسپورٹ بھی ہوگا اور میں پاکستان تو اللہ ماف کرے میں کسی چیز کو لات نہیں ماری ماری اور اور انسان کو صرف موقع گراب کرنا چاہیے اپورچنیٹی گزرتی ہوئی پکڑ لینی چاہیے اگر میں یہ نہ کرتا تو زندگی میں کبھی دوبارہ چانس نہیں ملنا تھا مجھے یہ لیکن میں نے یہ کیا ہے تو میرے پاس یہ بھی ہے اور پاکستان بھی دونوں options ہیں میرے پاس سو میں نے کسی چیز کو لات نہیں ماری کسی کو بھی موقع ملے تو ضرور بکرز اتنی انسرٹینٹی ہے ان چینجنگ ٹائمز میں اتنا کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے دنیا پراؤرس کر رہی ہے جس طرح سے ہماری جو ٹرڈیشنل جاوبز جس طرح کاروبار ہوتے تھے ان کو اے آئی ٹیک آور کر رہا ہے اور اس میں جو ٹرڈیشنل ہماری کالیج یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی تھی we spent so much time and money getting big degrees four year degrees اس کے بعد بھی لوگوں کو opportunities نہیں مل رہی بکرز جس قسم کا کام ہے وہ سارا revolutionize ہو چکا ہے اس حساب سے پڑھائی اس پیس کے ساتھ keep up نہیں کر پائی لیکن that's a topic for another video کہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ university education ابھی بھی relevant ہے لوگوں کو سکھل سیکھنی چاہیے لیکن ابھی میں یہ کہ کسی کو بھی opportunity ملے پاکستان سے move out کرنے کی تو by all means they should do and this should not be translated as a disservice to Pakistan as a lack of patriotism because move out کر کے آپ پاکستان کو remittance بھیج سکتے ہیں that will be more substantial help for Pakistan rather than you being within Pakistan and using one of the sports that a more needy person could have used تو ایک تو آپ remittance بھیج سکتے ہیں دوسرا آپ لوگوں میں awareness create سکتے نہیں سکتے 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 پاکستان 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 سے move out کرنے کے لئے جس learn skills and try to make dollars try to earn online تو یہ چیز آپ help کرے انشاءاللہ پاکستان کے rising cost of living سے cope up کرنے کے لئے so آج کی ویڈیو میں نے آپ کو دوسرا دینا تھا with respect to the variety of online work opportunities in Canada کس قسم کے کام ہوتے ہیں کتنا easily آپ کو training مل جاتی ہے کتنا easily آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اس قسم کا کام کرتے ہوئے پھر آپ ساتھ میں اوبر بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں اوبر بھی ہے لفٹ بھی ہے اس قسم کے online کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو online پڑھائی بھی کر سکتے ہیں آپ خود multitask کرنا ہے آپ خود سے time management کرنی ہے آپ کو باہر سے job ملتی ہے یا نہیں ملتی you can create opportunities for yourself and then obviously content creation is also a side hustle that you could do جیسے میں کرتا ہوں ماشاءاللہ تو بہت چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ جذبہ ہو اگر آپ کرنے والے ہو کچھ لوگ شکاید کرتے کہ ہمیں job نہیں بل رہی in that کس you should just find work for yourself آپ گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتے جیسے میں آپ کو آج کی گزیمپل دی ہے آپ کو آج کی پسند آئی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ is it worth it to move out of Pakistan یا Pakistan میں ہی رہنا چاہیے Pakistan یوں کو نیچے کمیٹس ہوا کہ نہیں تھوڑا بہت تو بس میں انشاءاللہ فجر پڑھوں گا اس کے بعد میں سو جاؤں گا تو this was my recent update hopefully آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میرا انگلیش میں چینل ہے Mr. Most Curious اس کو سبسکرائب کر کرنے آپ سبسکرائب آگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ